پاکستان نے بھارت کی سمبرین کو مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان کی سمندری حدود چھوڑ کر چلی جائے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس بھارتی سمبرین کو تباہ کیوں نہیں کیا جبکہ پاکستان ایسا کر سکتا تھا گدشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان نے بھارتی آبدوز کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا یہ ہے پاکستان نیوی کا پیٹرولنگ ائرکرافٹ سلطان جو ابھی حال ہی میں پاکستان نے حاصل کیا ہے یہ ائرکرافٹ پاکستان کی سمندری حدود کی نگرانی کرتا ہے اور سمندر کے اندر تک مجود کسی بھی چیز کی نشاندہی کر لیتا ہے اب اسی تیارے نے بھارت کی اس سمبرین کا پاکستان کے سی اکنومک زون میں پتہ لگایا ہے یعنی یہ سمبرین پاکستان کے اکنومک زون میں تھی ہر ملک جس کو سمندر لگتا ہے اس کی ایک سمندری حدود کے علاوہ سمندری اکنومک زون بھی ڈیسائٹ کی جاتی ہے یو این کی جانب سے جس میں وہ سمندری خزانے مینیورلز اوائل وغیرہ کی تلاش کر سکتا ہے اب اس زون میں اس سلطان نے بھارتی سمبرین کو ڈیٹیکٹ کیا اور پھر لوگ کر دیا جس کے بعد یہ بھارتی سمبرین وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئی جبکہ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سمبرین کو تباہ کیوں نہیں کیا کیا جبکہ پاکستان یہ کر سکتا تھا تو سب سے پہلے ایک پروفیشنل نیوی سب سے پہلے اس ٹارگٹ یا اینیمی سے رابطہ کرتی ہے یا وارن کیا جاتا ہے کہ تم پاکستان کی سمندری حدود میں ہو کیونکہ اکثر سمندری حدود میں جہاز وغیرہ کھو بھی جاتے ہیں تو ایک دم ان پر حملہ نہیں کیا جاتا لیکن اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر حملہ کیا بھی جاتا ہے اب پاکستان نیوی کے پیٹرولنگ ائرکرافٹ نے اس سمبرین کو ڈیٹیکٹ کیا پھر اس کو بلوگ کر دیا یعنی اب یہ سمبرین اس جہاز کی رین سے بھاگ نہیں سکتی تھی اس کے بعد اس سمبرین کو یہاں سے نکل جانے کا کہا گیا جس کے بعد یہ مجبور ہوئے کہ وہاں سے چلے جائیں اگر یہ ایسا نہ کرتے تو پھر پاکستان کی نیوی ایکشن لیتی اور اس سمبرین کو تباہ کیا جاتا پاکستان کی حدود میں یہ تیسری دفعہ ہوا ہے کہ کوئی بھارت کی سمبرین پکڑے گئی ہے اسے پہلے دوہزار سولہ اور دوہزار انیس میں بھی پاکستان نے بھارتی سمبرین کو بھگایا تھا اور اب ایک دفعہ پھر بھارت کو دنیا بھر میں زلط کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بھارت نے ایک دفعہ پھر سے پروف کر دیا ہے کہ وہ ایک ان پروفیشنل آرمی ہے